بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل فود سیکرٹ وی دمی حریم آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سے تندوری چنے فرق بس یہ ہے کہ یہ چنے ہیں موٹے اور تندوری چنے ہوتے ہیں تھوڑے سے باری ہمیں ضرورت ہوگی ایک بڑے پیاس کی دو ٹوماٹر چھے سے زادہ حریمیچے دیسن کے جوے ساتھ سے آٹھ اور تھوڑا سا ادھرکہ پیس اور گرم مسالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ایک گڑاہی مسالہ بنانے کے لئے اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے باریک سے چاپ دیا ہوا پیاس اور آدھا کا پائل اب میں پیاس کو اس کے اندر فرائے کروں گی جب تک یہ سروح ہنانا شروع ہو جائے برابر چمس چلاتے رہیے گا تاکہ اچھے سے جو ہماری پیاس ہے وہ سروح ہو جائے تندوری چنوں کے اندر جو پیاس سروح کرنا ہے یہ لازمی ہے جیسے ہی جو پیاس ہے یہ سروح ہونا شروع ہوگی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ تقریباً جو لیسن ہے ایک ٹیبل سپون ہے اور جو ادھرک ہے ایک ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا کم جائے گا اس کے اندر اب ہم اس کو اچھے سے اس کے اندر بھون لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا لگ رہے اور جو ٹوماٹر ہے اس کا ہم اس کے اندر پیسٹ شامل کریں گے اس کو ہم ڈائرکٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کا سمود سا پیسٹو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے جب جو ٹوماٹر ہے یہ اچھے سے اس کے اندر پک جائیں اور جو آئل ہے یہ الگ ہو جائے تو ہم جو گرم مسالہ ہے وہ اس کے اندر اڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہی اس کے جائیں گے سبز مرچیں سورہ میچ ایک ٹیبل سپون اور ہلدی ہافٹی سپون بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ ہمارا بہت اچھا سا جو مسالہ ہے یہ تیار ہو گئے اب ہم نے بس اس کو میڈرین پلو فلم کے اوپر تھوڑا سا بس بھوننا ہے یہاں پہ میں نے لیا چار ٹیبل سپون مسہور کی دال اور ایک پاؤ سفید چنے ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے بوائل کر دیا تھا اب میں ان دونوں کو مکس کر رہی ہوں اور یہ دونوں چیزیں اب جائیں گی مسالے کے اندر جو ایت کا سٹراؤک ہے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گا مسالے میں اب جتنا اس کے اندر پانی ہے یہ ویسے کافی ہے اگر آپ اس کو نان کے ساتھ بنانا چاہ رہی ہے تو کیونکہ میڈرین پلو فلم کے اوپر پکے گا اور تھوڑا سا گھڑا ہو جائے تو نان کے لیے پرفیکٹ ہے مگر اگر آپ نے اس کو پکانا ہے چاملوں کے ساتھ تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور جائے گا تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے میڈیوم ٹوزو فلم کے اوپر آر سے دس منٹ کے اندر ہمارے جو تندوری چند ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے اب جو سٹیپ ہے اس میں ہم شال میل کریں گے سالن کے اندر کوٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالتا ہی ہم نے اس کو پہلی ڈرک دینے اور اس کو کور ہی رکھنا جب تک کہ جتنا اس کے جو بال آیا تھا یہ خود بہت کم نہیں ہو جاتا آخر میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی میچ اور ہشک دھنیا یہ دیجئے ہمارے مزہدار سے چنے ریڈی ہیں آپ اس کا ٹیکسر چیک کریں کتے یہ ٹھیک ہیں اور ذائقہ جو ہے یہ آپ خود چکی کیجئے گا جب آپ اس کو بنائیں اس کو زور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا مطلب یہ تینکیو